اس وقت پاکستان میں پچاس ہزار اکڑ پہ کچھ ہپن لاکھ درخت لگ چکے ہیں ان میں سے کوئی بیس لاکھ درخت میں پھلا رہا ہے انشاءاللہ اگلے دس سالوں میں پاکستان آلف کے معاملے میں کم از کم سو فیصد یقینی بات ہے کہ خود مختار ہو جائے گا اصل میں تھرپارکر آپ کو جاد ہی ہے اچھی طریقے سے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب جو ہم سب کے مربی تھے ہمارے موسن تھے اور ہمیں اس فیلڈ میں انہی کی شفقت کی ہوئے سے ان کی وجہ سے ہم نے کچھ کرنا شروع کیا اور کچھ ظاہریں سیکھا بھی بہت کچھ ان سے تو خان صاحب تھرپارکر جب لے گئے 98 میں مجھے بھی آپ کو بھی تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ غریب علاقہ ہے پانی کی کمی ہے تو چلیں جی کوئیں کھو دے جائیں پچھ ہم نے تو زمانے میں جوکیشن بھی کام کیا آپ اور میں دونوں ہی گرین کریسنٹرس میں تھے تو مٹی میں سکول کھولا اس کے بعد اسلام کورٹ میں سکول کھولا حلال پبلک سکول اس کے بعد پھر کوئی آئی کیمز وغیرہ کیے کیونکہ میں وہ زمانے پیما بھی بھی ایکٹف تھا لیکن اس کے بعد درمیان میں پھر خان صاحب بن گیا سیٹی نازم ہم ان کے ساتھ وہاں چلے گئے آپ بھی ساتھ تھے ہمارے ظاہرے اس کے بعد پھر میں تو مختلف ہسپٹلز کے ایڈمنیسیشن وغیرہ میں انوال ہوا کچھ قرآن کے تراجم کے پروجیکٹ میں کام کرتا رہا تو لیکن دو ہزار چودہ میں جب تھرپارکر میں ڈراؤٹ سیٹویشن دوبارہ پیدا ہوئی اور ہم وہاں گئے اور ہم نے وہاں نرسری بنائی گارمنٹ ہسپٹل میں وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ بھئی نائنٹی ایٹ سے آج تک ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ تو جوں کے توں ہیں اور اس دوران میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کچھ مطالع کرنے کا موقع ملاقاتے ہوئیں تو یہ اندازہ ہوا کہ تھرپارکر میں آپ جائیں کوئیں خودواتے رہیں لاکھوں بھی خود جائیں گے اگر کوئیں تو اس سے ان کی معیشت پہ تو کوئی بہتری نہیں آئے گی تو الحمدللہ پھر اللہ تعالی نے دل میں باہر ڈالی کہ بھئی کچھ ایکریکلچر پر کام کیا جائے دیکھئے تھرپارکر ایک بارانی علاقہ ہے جہاں بارش ہوتی ہے تو اس سے چند مخصوص قسم کی فصلے ہوتی ہیں گوار ہے باجرہ ہے مونگ کی دال ہے اور کچھ نیچرل گراس ہوگی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا میویشوں کا چارہ مل جاتا ہے چار پانچ مہینے کے لئے میں نے انڈیا کی راجستان جو ہے جو تھرپارکر کا ایٹی پرشنٹ ہے رہا انڈیا میں اس کی کچھ ویڈیوز دیکھے دی کہ وہاں اگریکلچر پر بہت کام ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ چلیں جی ہم بھی یہاں شروع کرتے ہیں تو دوہزار پندرہ میں سیپٹمبر دوہزار پندرہ میں ہم نے تھرپارکر کی تحصیل کلوئی میں ایک صاحب کو ایک اگریکلچر کا پروجیک لگا کے دیا زمین سے پانی نکالا اور ٹیوبر لگا کے دیا اور پھر تھوڑا سا اسے گائٹ کیا سرسوں کے پہلی فصل لگائی جو آدمی جنگلی کیکر کی لگڑیاں بیچ کے مہینے کے نو دس ہزار روپے کماتا تھا اس کو اس پہلی فصل سے دیڑ دو لاکھ روپے مل گیا تو اس کے لئے تو وہ ایک انتہائی بڑا انقلاب آگے زندگی میں ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا بہت زمین کے پانی سے تو بہت سے فصلیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد سے پھر ہم لوگ انوالو ہو گئے اگریکلچر میں اور کیونکہ یہ زندگیوں کو فوری طور بدلنے والا پروجیکٹ ہے اگریکلچر کے جو فصلیں ہیں اسے چھ مہینے میں نتیجہ سامنے آئیتا ہے آپ نے آج کسی آدمی کو ایک پروجیکٹ لگا کے دیا اس نے گندم سرسوں اور مختلف فصلیں لگائیں ہماری کوشش تھی جو کم پانی لیتی ہیں فصلیں وہ لگائی جائیں تو الحمدللہ سوائے کیلہ چاول اور گنہ اس کے علاوہ ہر فصل ہم نے صفحہ زیرہ لگا لیا کلونجی لگا لی اسپاہول لگا لیا سرپارکر میں دو دار اٹھارہ میں جو ہے یہی راجستان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے مجھے خیال آئے کہ ہم خجور ٹرائی کریں تو میں نے بات کی لوگوں سے ہماری پوری دوست سے ہمارے دعا فاؤنڈیشن کے چیمن ہیں آمیر اور زبی ممتاز عالم صاحب ہم سب نے ڈسکشن کی کہ بھئی خجور کیوں نہ لگائے جائے آپ حیران ہوں گے کہ سب لوگوں نے مخلفت کی یعنی مقامی لوگوں نے انہوں نے کہا کہ خجور اور تھر پا کر پورے تھر کے سہرہ میں بیس ہزار مربع کلومیٹر پہ وہ محیط سہرہ خجور کا ایک درف بھی لگا بنی تھا ایک درف بھی وہاں کبھی کسی نے ٹرائے نہیں کیا تھا تو ہم نے کہا نہیں جی ہمیں تو لگانا ہے وہ لگا لیا ہم نے جناب خیر بورٹ سے پودے لاکر دو سال کے بعد فروٹی ہو گئی اس میں اچھا وہ پودے جب ہمیں لگائے تو ہم نے اسلامباد کی نرسری سے منگوا کے زیتون کے بھی سو پودے لگائے راجستان میں فاری بات رکھیل ہوئی ہے کہ راجستان میں تو میں خالی ہے اجوہ بھی کافی اجوہ بھی ہو رہا ہے ہم نے بھی لگا ہے وہی ریجن ہے وہی پانی ہے وہی لوگ ہیں اجوہ بھی وہاں تو کوئی آٹھ دس طریقے کے آٹھ دس طریقے کے ورائیٹیز کے خجور ہو رہا ہے ہم نے بھی لگا لیا سارے تقریبا ہم نے زیتون کے کچھ پودے منگوا کے اسلامباد سے دو ہزار اٹھارہ کی اکتوبر میں لگا دیئے تھرپارکر میں بیر کے پودے لگا لیا انار کے پودے لگا لیا دو سال کے بعد خجور پر پھلانا شروع ہو گیا اور ایک انقلاب برپا ہو گیا اس کے بہت میڈیا نے وہ کیا بی بی سی نے اس پر سٹوری کی باقیدہ اور ظاہر ہے پھر اگریکلچر کے جو ماہرین تھے وہی متوجہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہمیں سچی بات ہے ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کر دیا چلیں اللہ نے کروا لیا الحمدلاللہ زیتون سے میرا انٹریکشن دوہزار اٹھارہ میں ہوا پہلے دفاع مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ راجستان میں ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں ہونا چاہیے یعنی ہم بھی ٹرائی کرلیں اس میں ہرچ کیا ہے دوہزار بیس میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی اس آر ایس پی نامی ارگنیزیشن نے بنائی تھی لور دیر کے گاؤں کی کہ جی یہاں جنگلی زیتون کے درخت ہیں جن کو گرافٹ کر کے ان پہ بہت طرح کا زیتون ہو رہا ہے اور لوگ آئل نکال رہے ہیں اچار بنا رہے ہیں بڑا پیسہ کمارے ہیں اس سے تلاش تحصیل تلاش تحصیل تلاش کے اندر تو میں اتفاق سے مجھے اسلام آباد آنا تھا تو اسلام آباد ہمارا ٹھکانہ آئی پیس ہے تو میں پھر آپ سے رابطہ کیا اور میں نے دکھائی ویڈیو آپ کو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اور کوئی کام ہونا ہوتا ہے اس کے راستے پیدا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں یہاں آیا میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ دیکھیں یہ ویڈیو کیا ہے یہ جنگلی جاتون کیا چیز ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے سردار علی یوسف دائی انہوں نے کہا کہ یہ میرا گاؤں ہے میرا علاقہ ہے اور یہ جو آدمی یہ کام کر رہے ہیں فیملی یہ میرے جاننے والے ہیں تو میں نے کہا رہا اندھے وہ کیا چاہیے دو آکے چاہیے تو اس کے نمبر لے کر ہم نے اس کو فون کیا اور میں نے کہا اس نے کہا کہ ہاں جی میں تو یہ کام کرتا ہوں اتفاق سے ایک اور صاحب بیٹھے سر اسی کمرے میں ناصر ابباسی ان کا تعلق کشمیر سے ہے راولہ کورٹ سے تو انہوں نے کہا کہو کہو تو ہمارے ہاں بہت ہے لاکھوں درخت ہیں تو ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ زیتون کا درخت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں ان کو بلالیں ہم گرافٹنگ کروا لیتے ہیں تو بس پھر اگلے کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ اسلامباد آیا اور ان کو ہم نے بلالیا دیر سے اور وہ آئے اور ہم نے جا کے ان کے گاؤں میں گرافٹنگ کروا دی اس وقت سویل جمالی بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے پی ٹی وی پر رپورٹ چلا دی بس وہ رپورٹ چلی تو پھر حارون رشیر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے تو آئی ویڈیو دیکھی ہے یہ خبر دیکھی ہے یہ کیا چکر ہے یہ یہ جنگلی دیتون گرافٹنگ یہ وہ انہوں نے ایک پروگرام میں بلالیا مجھے نائنٹی ٹو کے چینل میں اس کے بعد میں دوبارہ دیر گیا اور میں نے ایک ویڈیو بنائی اسی گاؤں میں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی بہت بری طریقے سے وائرل ہو گئی بے شمار لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد پھر مجھے اچھے بری خبری خبری بلی طریقے روناد tenha مجھے زیادہ وائرل ہو گئی بہت ہماری توقع سے زیادہ وائرل ہو گئی اس کے بعد مجھے کامران خان صاحب کے شو میں بلائیا گیا وہاں جب میں نے بتایا اب دیکھیں یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کامران خان صاحب سینئر ریپورٹر ہیں حارم رشید صاحب بہت سینئر صحافی ہیں ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ پاکستان میں جنگلی زیتون کے ساڑھے آٹھ کروڑ درخت ہیں بلکہ شاید پاکستان میں ایک فشد لوگوں میں معلوم نہیں تھی اور شہری علاقوں میں تو بالکل معلوم نہیں تھی اور ان پر گرافٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جی وہ بالکل جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پھر اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ان کے جو منسٹر تھے ملک امین اسلام صاحب ان سے رابطہ ہوا وہ وہاں گئے پھر انہوں نے پھر ظاہر ہے بتایا ہوگا اپنے ہائر اپس کو اس کے بعد پھر بلینٹری سونامی میں انفرچنٹلی آلف شامل نہیں تھا دوہزار اکیس میں شامل کیا گیا اور آلف کی بات ہر جگہ پھیلنا شروع ہو گئی اور اتنی زیادہ پھیل گئی کہ جی پھر فیڈل گورنمنٹ میں اور پی اے آر سی جو وائلڈ آلف کی گرافٹنگ کی مخالفت کرتا تھا اس نے اس کو اون کر لیا کہ ہاں جی ہم غلط تھے اور یہ ہو سکتا ہے کام اور ہو رہا ہے کام اس وقت جو ہے پچھلے دو تین سالوں میں جو لوگ مجھے بتاتے ہیں بلوچستان کے یا کشمیر کے کشمیر میں تو آپ شروع ہوا پنجاب میں کہ ہم کسانوں کو کہا کرتے تھے کہ آلف لگائیں اور وہ سبسیڈی دیا کرتے تھے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے شباز شریف صاحب کے دمانے میں پوٹو ہار کو آلف ویلی ڈکلیئر کر دیا تھا یہ کیپٹر محمود صاحب جو آپ سیکریٹی اگری کلچر ہیں اس وقت پنجاب کے سیکریٹی اگری کلچر تھے انہوں نے بہت کام کیا تھا بہت انٹرس لیا تھا راشد لنگڑیال جو آج کل الیکٹرسیٹی اس کے پاور کے وہ ہیں انہوں نے بڑا انٹرس لیا تھا وہ بھی سیکریٹی اگری کلچر سیکریٹی تھے تو ان سب لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ انٹرس لیا اور ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے نہ صرف یہ کہ آلف کے نئے پودے بہت بڑی تعداد میں لگ رہے ہیں بلکہ مجھے بلوچستان والے خاص طرح پر شکواہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے اتنی زیادہ مشہوری ہو گئی یہ آلف کی کہ پہلے ہم جاتے سے کسانوں کے پیچھے کہ پودے خرید لو یا پودے لے لو اور لگاؤ یہ اب وہ ہمارے پیچھے آتے ہیں ہمارے پودے نہیں ہوتے لیٹرلی سیچویشن یہ ہو گئی کہ الٹا ہو گئے ہیں اب کہہ رہے ہیں جی بیشمار لوگ رابطہ کرتے ہیں اور لگا رہے ہیں اور لاکھوں لاکھ درخت لگا رہے ہیں لاکھوں درخت تو ہی گرافٹنگ ہو رہی ہے یہ قوائلی علاقے جو ہیں وزیرستان وغیرہ سارے قوائلی علاقے ان میں پھر آرمی نے بھی اب یہ گرافٹنگ کے پوجیش کی بہت بڑی سرپرستی شروع کی ہے اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں پچاس ہزار اکڑ پہ کوئی چھپن لاکھ درخت لگ چکے ہیں ان میں سے کوئی بیس لاکھ درختوں میں پھل آ رہا ہے پاکستان نے پچھلے سال کوئی دس ٹن آلیو آئل ایکسپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے دس سالوں میں پاکستان آلیو کے معاملے میں کم از کم سو فیصد یقینی بات ہے کہ خود مختار ہو جائے گا ہم آلیو کا فروٹ امپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ایکسپورٹ کریں گے آلیو آئل ایکسپورٹ ہوا کرے گا اور اگر جیسا کہ کیپٹن محمود صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے بلکہ کام شروع کر دیا ہے جنگلی زیتون کے ان کروڑوں درختوں سے جو اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اس ملک کے لئے ہم سب کے لئے اگر آئل نکالنا شروع ہو گیا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو ایڈبل آئل کا بل ہے ساڑھے چار ارب ڈالر ایڈبل اس میں بہت کمی آ جائے گی بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور آلیف کے فروڈ کی ویلیو ایڈیشن ہے یا آئل کی سارے کاموں کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں کوئی اندھن کا بندبست نہیں ہوتا تو انفرچنٹلی وہ لوگ کیا کرتے ہیں جنگل کی لکڑیاں کاٹتے ہیں اور اسی سے جو ہے سب سے زیادہ سخت جان نرخت یہی ہے اس کو جانور بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس کی لکڑیاں بھی جل رہی ہوتی ہیں اس کا جو ہے اس میں بہت سمپل ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ لکڑی نہ کٹیں آپ جنگلی زیتون کے درختوں کی گرافٹنگ کریں اور نئے باہات لگائیں ایک بات دوسرا ہے کہ جب آلیف آئل نک لے آلیف آئل پاکستان میں آج کے دن تک صرف ایک طرح کا نکالا جاتا ہے ایک سٹا ورجن آئل جبکہ آلیف آئل جب آپ ایک دفعہ نکال لیتے ہیں ماشین سے جو ایکسٹا ورجن آئل ہے اس کے بعد جو کھل بچتا ہے اس کو ایک اور طریقے سے جو ڈاکٹر غفران بتائیں گے اس طریقے سے دوبارہ اس میں سے دس پرسند تیت تکیر نکل سکتا ہے اور وہ بھی کھانا پکانے کا بہترین آئل ہوتا ہے پومیس آلیف آئل اس کے بعد جو کھل بچ جائے گی اس کی فرستین میں شام میں سینکڑوں ہزاروں سال سے اس کے اینٹیں بنتی ہیں تو یہ مشینیں ہمارے ماشاءاللہ جو کاریگر ہیں جو لوگ ہیں بہت زبرس لوگ ہیں گجرہ والا میں مشین بن جائے گی بلوک بنانے کی وہ بلوک بنائیے اس بلوک کو لوگوں کو دے دیں کہ آپ اس کو جلائیں اس سے آپ ایدن حاصل کریں یقین کریں دھوہ بہت کم نکلتا ہے خوشبہ بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو یعنی پہاڑی علاقوں میں ان کو کھانے کے لیے آلیف پکانے کے لیے تیل اور جلانے کے لیے وہ پومیس ہے وہ مل جائے گا اور پاکستان کی جو ان علاقوں کے جو انڈسٹری ہے لوکل انڈسٹری بڑا فروغ پائے گی ہزاروں لاکوں لوگوں کو روزگار ملے گا اور صرف آلیف ہی کیوں ان پہاڑی علاقوں میں ایوکاڈو ہے ہیزل نٹ ہے چیسٹ نٹ ہے بہت سارے خوشک میوجات کے درخت ہیں جو لگائے جا سکتے ہیں پاکستان میں کامیاب ہو چکے ہیں پیکا نٹ ہے جو امپورٹ ہوتے ہیں اور بہت مہنگے بکتے ہیں یہاں پر یہ ان تمام ہمارے علاقے بلوچستان کے پی کے کشمیر پنجاب کے پہاڑی علاقے یہاں سب کے سب کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارے جو اگری کلچر کے ماہری نے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بس یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ہمارے جو سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اور خاص طور پر جو ای پی ایس جیسا ایک اتنا دوڑا سنگ تینک ہے ہمارا ماشاءاللہ بڑی اچھی ساکھ کا میں تو خالد رمان صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے مربی ہیں اگر ای پی ایس اس میں انشاءاللہ جیسا کام شروع ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا توجہ دے دے گا تو پاکستان میں اگری کلچر کے انقلاب ہمارا منتظر ہے انشاءاللہ اور اس جیسی ساکھ کے ادارے اگر یہ کام شروع کر دیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عام آدمی کیونکہ عام آدمی آنگ بند کر کے یقین کرتا ہے جو بات یہ اس پلیٹ فارم سے کہی جاتی ہے اس کو ہر جگہ پذیرائی ملتی ہے ہر آدمی یقین کرتا ہے کہ یہ غلط بات کر نہیں سکتے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگری کچر سیکٹر میں کام ہوگا اور ملک ہمارا مسائل سے نکلے گا